حیدر آباد خوبصورتی کو کس قدر پسند کرتا ہے یہ بھائی نے میں بنا شال کے یہاں آ رہا تھا تو بھائی نے کہا گے شال ڈالیں آپ پہ چلتا ہے سلام آپ کو ایک نظم جی چاہ رہا ہے حیدر آباد سنانے کے لیے وہ محبت میں ڈوبی ہوئی شام تھی وہ محبت میں ڈوبی ہوئی شام تھی ہر طرف تھے دھنک رنگ بکھرے ہوئے گھل رہا تھا فضاؤں میں ایک اترسہ چل رہی تھی ہوا ایسے انداز میں جیسے چوتھی کی دلہن کے دھیمے قدم وہ محبت میں ڈوبی ہوئی شام تھی ہر طرف تھے دھنک رنگ بکھرے ہوئے گھل رہا تھا فضاؤں میں ایک اترسہ چل رہی تھی ہوا ایسے انداز میں جیسے چوتھی کی دلہن کے دھیمے قدم چاندنی ایسے چٹکی تھی چاروں طرف جیسے کوئی پری پنک پھیلائے ہو ایک ستارہ تھا ظلمت سے یوں بے نیاز جیسے دیوانا دنیا کو ٹھکرائے ہو چاندنی ایسے چٹکی تھی چاروں طرف جیسے کوئی پری پنک پھیلائے ہو ایک ستارہ تھا ظلمت سے یوں بے نیاز جیسے دیوانا دنیا کو ٹھکرائے ہو قسم ساتھی تھی پربت پہ ایسے گھٹا جیسے کھلنے کو بیتاب وند قبع پھر نظر آئی مجھ کو وہ خوشبو بدن جیسے حرف دعا جیسے حرف سخن نرم و نازک سے ایک شاخ گل کی طرح دو کناروں کے بیچ ایک پل کی طرح اپنی آنکھوں میں کاجل لگائے ہوئے اپنی پلکوں پہ بادل لٹھائے ہوئے تھوڑی سمٹی ہوئی کچھ لجاتی ہوئی نغمیں دوستی گنگناتی ہوئی کتنے مرجھائے پھولوں میں جاں آئی تھی میرے سپنے میں اردو زباں آئی تھی بہت شکریہ بہت شکریہ کتنے مرجھائے پھولوں میں جاں آئی تھی بس ہی طرح سے جمالیات اور احساسات کی لطیف شاعری وہی شاعری ہے اور دل انسان کے سینے میں موجود ہے تو اسے دھڑکنا چاہیے شیر پڑھتا ہوں دو تین شیر سناتا ہوں پھر سیدھے وہ نظم پڑھ دوں گا آپ کی جو حکم ہے اور سب کی فرمائش ہے شیر یہ ہے کہ میرا ارمان میری خواہش نہیں ہے میرا ارمان میری خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے میں تیرے خواہب واپس کر رہا ہوں میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے میں تیرے خواہب واپس کر رہا ہوں میں تیرے خواہب واپس کر رہا ہوں میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہیدر آباد سنے آنکھوں پر شیر سناتا ہوں کچھ نہیں ہے کہ محبت میں سوا اس کے نہیں کیا بات ہوتی ہے محبت میں سوا اس کے نئی کیا بات ہوتی ہے کسی کا دن نکلتا ہے محبت میں سوا اس کے نئی کیا بات ہوتی ہے کسی کا دن نکلتا ہے کسی کی رات ہوتی ہے خدا محفوظ رکھے آپ کی آنکھوں میں خوابوں کو سنا ہے اس علاقے میں بہت برسات ہوتی ہے خدا محفوظ رکھے آپ کی آنکھوں میں اقبال بھائیس خدا محفوظ رکھے منا بھائی ہمارے بسمت سیان تشریف لائیں حفیظ بھائی میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں خدا محفوظ رکھے آپ کی آنکھوں میں خوابوں کو سنا ہے اس علاقے میں بہت سنا ہے اس علاقے میں بہت برس آنکھوں پر ایک نیا شیر سنانے کو جی چاہ رہے کہتا ہوں کہ زندہ رہنے کی ترقیب نکالی ہے زندہ رہنے کی ترقیب نکالی ہے میں نے ہر ایک بات غزل میں ڈھالی ہے زندہ رہنے کی ترقیب نکالی ہے میں نے ہر ایک بات غزل میں ڈھالی ہے اتنی گرمی تھوڑی ہے اس سورج میں اتنی گرمی تھوڑی ہے اس سورج میں دھوپ نے میرے دل کی آگ چُرالی ہے اتنی گرمی تھوڑی ہے اس سورج میں اتنی گرمی تھوڑی ہے اس سورج میں دھوپ نے میرے دل کی آگ چُرالی ہے ابھی ابھی میں اس کی آنکھیں دیکھ کے آیا ہوں تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ہے ابھی میں اس کی آنکھیں دیکھ کے آیا ہوں ابھی میں اس کی آنکھیں دیکھ کے آیا ہوں رحمان صاحب بہت شکریہ ابھی میں اس کی آنکھیں دیکھ کے آیا ہوں ابھی میں اس کی آنکھیں دیکھ کے آیا ہوں تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر میں بارش وہ تو اچھا ہے غزل تیرا سہارا ہے مجھے وہ تو اچھا ہے غزل تیرا سہارا ہے مجھے ورنہ فکروں نے تو بس گھیر کے مارا ہے مجھے وہ تو اچھا ہے غزل تیرا سہارا ہے مجھے ورنہ فکروں نے تو بس گھیر کے مارا ہے مجھے جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا اس نے مہندی سے ہتھیلی پہ اتارا ہے مجھے جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا ریان بھائی شعزیہ صاحبہ جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا اس نے مہندی سے ہتھیلی پہ اتارا ہے مجھے غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں ریان بھائی غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں تم اگر زخم بھی دے دو تو گوارہ ہے مجھے غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں تم اگر زخم بھی دے دو تم اگر زخم بھی دے دو تو گوارہ ہے مجھے میں عارض تو نہیں ہوں مگر تو پال کے دیکھ میں آرزو تو نہیں ہوں مگر تو پال کے دیکھ محبتوں میں کوئی راستہ نکال کے دیکھ میں اپنے دونوں طرف ایک سا ہوں تیرے لیے میں اپنے دونوں طرف ایک سا ہوں تیرے لیے کسی سے شرط لگا پھر مجھے اچھال کے دیکھ میں اپنے دونوں طرف ایک سا ہوں تیرے لیے کسی سے شرط لگا پھر مجھے اچھال کے دیکھ میں اپنے پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک فقط تیرا ہوں کہیں سے بھی کھول کھال کے دیکھ میں اپنے پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک فقط تیرا ہوں ایک آنکھوں پر یہ شیر بھی یاد آگا ہے کہ ادا ہے حسن ہے انداز ہے خماری ہے ادا ہے حسن ہے انداز ہے خماری ہے سبھی ہیں آنکھوں میں تیری کمی ہماری ہے ادا ہے حسن ہے انداز ہے خماری ہے سبھی ہیں آنکھوں میں تیری کمی ہے ربا دن میں مل لیتے کہیں کیا بات ہے دیکھیں یہ دن میں ملے تک کہیں رات ضروری تھی کیا بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا دن میں ملے تک کہیں رات ضروری تھی کیا بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں بھیگنے کے لیے برزات ضروری تھی کیا مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں بھیگنے کے لیے بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل میرے بچوں کی عبادت بھی ہے رحمان صاحب میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل گھر فقط بچوں پر شیر یاد آگیا ہے کہ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ستارے آخری آخری شخص تک ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ بہت شکریہ دوستو آئی ہے وہ نظم حرف آخر کے طور پر ہماری امی جان کی بھی فرمائش ہے ان کی پورے گھر کی اور سب سناتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس کیا ماحول ہے ہمارے آس پاس کیا ماحول ماحول یہ ہے کہ ساری دنیا بارود کے ڈھیر پہ نظر آ رہی ہے اور یہ کیوں ہیں اس کا سبب کیا ہے جب میں نے اس بات کو جاننے کی کوشش کبھی کی تھی تو میرے معبود نے میرے بنانے والے نے خلاق عظم نے اس نظم کا تحفہ مجھے عطا کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نظم پڑھتا ہوں کہ میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی سنیے گا میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی پورے جوش کے ساتھ سنیے گا جیسے آپ ہمیشہ سنتے ہیں میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا علم بن گیا ہے خدا کی زبان میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا علم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے بندے سے پروردگار مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میرا جے فن تو ہی فن کا سنگار مصور ہوں میں تو میرا شاہکار یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات یہ رنگین دلکش ہسی کائنات کہ ہورو ملائک وہ جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو تو ہی روشنی ہے اجالہ ہے تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں فلک کا تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے آب و دانہ دیا ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں تجھ کو دیئے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر یہ موجیں روان یہ کنارہ بھور یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جلتہ رنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل فَبِيَئِ اَلَائِ رَبِّكُمَ آتُكَ الزِّبَان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے دوستو اس نظم کے وائرل ہونے کا صرف ایک ہی خوبصورت بہانہ ہے ایک ہی خوبصورت موقع تھا جب یہ دعا قبول ہوئی اور وہ تھی انداز بیان اور کی لکھنوں محفلے مشاہرہ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں انداز بیان کی پوری ٹیم کا اور یہاں پڑھتا ہوں پھر کی یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جلتہ رنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ درندوں چرندوں کے قابو دیا تجھے بھائی دیکھر کے بازو دیا بہن دی تجھے اور شریک سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانا یہ گھر کہ اولاد بھی دی دیئے والدین علف لا مین قاف اور این غین یہ اقل و ذہانت شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خشکی یہ تر اور اس پر کتابِ ہدایت بھی دی نبی بھی اتارے شریعت بھی دی غرص کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تُو نے میرے لی غرص کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تُو نے بہت 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 شکریہ تشریف رکھیں بہت بہت شکریہ